موسیقی اسکول بند ہو رہے ہیں ڈیسکیں خریدی جا رہی ہیں اور گزشتہ روز اس وزیر نے جس کو میں تعلیم یافتہ وزیر سمجھتا تھا لیکن وہ بھی زیر تعلیم نکلے انہوں نے اسمبلی میں بتایا کہ ہاں جی ہم اسکول بند کرنے جا رہے ہیں پتا چلا ہے کہ پندرہ سولہ لاکھ ڈیسکیں سندھ حکومت کے مسٹر کلین شیو جو کہ کرپ ترین وزیر ہے سعید غنی صاحب نے یہ ڈیسک جس پر میں بیٹھا ہوں اس وقت یہ ساڑھے پانچ ہزار روپے کی اٹھارہ گیج کی ڈیسک ہے لوہا بھی لگا ہوا ہے پائپ بھی لگا ہوا ہے چار فوٹ والی ہے یہ درازے بھی ہیں ساڑھے پانچ سار روپے کی میں لالو کھید مارکیٹ سر لائے ہوں اور یہ تین فوٹ والی جو ہے یہ پیتیس سو روپے کی ہے آپ جائیے ابھی جا کے چیک کر لیں تندھ حکومت میں تین فوٹ والی تیزار کی اور چار فوٹ والی انہتیس ہزار کی پندرہ لاکھ ڈیسکیں خریدی جاری ساڑھے تین سو گنا زیادہ ریٹ کے اوپر مراد علی شاہ صاحب کوئی شرم ہے کوئی حیاء ہے کوئی غیرت ہے آپ کے اندر مراد علی شاہ اس کا نانی ہے کرپشن کی جس کے سی ایم ہاؤس پلتا ہے جس کے اوپر اور اس میں تو بلاول زرداری کے دو دست راست بھی ہیں ایک وزیر صاحب ہوتے ہیں اندر ان کا بھائی بھی اس کا فرمیچر کے ٹھیکے میں شامل ہے اور ایک شاہ صاحب بڑی موچوں والے واسن قومی اس عملی میں کوٹ اتار رہے ہوتے ہیں ان کا بیٹا بھی اس میں شامل ہے فپی بھی شامل ہے بھتیجہ بھی شامل ہے مراد علی شاہ بھی شامل ہے اور مسٹر کلین شیف بھی شامل ہے یہ کیا تماشا کر رہے ہو ہمارے ساتھ پہتیس سو کی ڈیسٹ تیس ہزار میں اور ساڑھے پانس ہزار کی یہ ڈیسٹ انہتیس ہزار میں لے کر تین عرب کا ٹیکہ لگایا جا رہا ہے بلاول زرداری حصے دار ہے اور یہ ہمارے تعلیم کے قتل کل میں نے اس عملی میں اسے قویسٹن ریز کیا چریفانہ انداز میں میں نے کہا شاید یہ ستھردار چار سوٹ شوٹ پہنٹ کے آئے ہوگا ہے کوئی اس کی ٹوننگ ہو گئی ہوگی میں نے کہا جی وہ ڈیسٹ کو کہتا نہیں وہ ہو گیا ہو گیا ہو گیا کس نے کر دیا حکومت تو تمہاری ہے سمجھے میں جواب کیوں نہیں دیا میں نے دو منٹ پر سوال کیا تھا کہتا نہیں وہ تو ٹھیکا ہو گیا یہ مو کالا کرو گے پانچ عرب کا ٹوٹل کانٹریکٹ ہے تین عرب کا یہ بلاول کے ناشتے کے پیسے مراد علی شاہ کے لنچ کے پیسے آسف زرداری کے ڈینئر کے پیسے سعید غنی کے سوومنگ پول کے پیسے دس ہزار سکول اڑنے کا بند کر رہے ہو سردار شاہ جواب دو مراد شاہ جواب دو سعید غنی جواب دو بلاول جواب دو دس ہزار سکول یہ بنائے کس نے اور اگر بند کرو گے اتاق بنے گی بڑا بنے گا گدوں کا استبل بنے گا کتے پالے جائیں گے کیا ہوگا